ندیم سرور کی زندگی کا ایک سچا موجزہ جو ندیم سرور نے خود اپنی زبانی بتایا ایک مجلس کے دوران ندیم سرور نے خود بتایا تھا کہ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ندیم سرور کی سب سے بری پریشانی کو دور کیا اور اسے اپنی زیارت بھی نصیب فرمائی آج میں آپ کو اسی موجزے کی مکمل کہانی بتاؤں گا سن دوہزار میں جب علی جی کی پیدائش ہوئی تو ندیم سرور کی زوجہ کا آپریشن ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ سیکنڈ آپریشن بیس دن کے اندر دوبارہ ہوگا ندیم سرور نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ آپریشن خطرناک ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں خطرناک ہے یہ سن کر ندیم سرور بہت مایوس و پریشان ہو گئے اتنا کہ بائیس دن گزرے اور ندیم سرور نے بائیس روزے رکھے اور بائیس ویں دن جس دن آپریشن ہونا تھا اسے ایک دن پہلے جمعہ کی رات ندیم سرور غازی عباس کے علم کے پاس آئے اور کہا غازی میں نے ساری عمر تیری نوکری دی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ میں تیری دربار میں نوہ پرنا سیکھا تھا پوری زندگی تیرا کلام پر آئے آج مجھے خالی واپس نہ لوٹانا میری عظیم ہستی اس ہسپیٹل میں ہے غازی میں ایک درخواست کرتا ہوں اور درخواست یہ ہے کہ ساری زندگی جب تُو نے بلایا میں آیا ہوں غازی آج تُو آجا ایک دفعہ تُو آجا ندیم سرور پوری رات یہ باتیں کرتے رہے دوسرے دن صبح نو بجے جب نو بجے کا آپریشن تھا پندرہ منٹ پہلے ندیم سرور اپنی زوجہ کے کمرے میں آئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو ہل بھی نہیں سکتی تھی اور اسے کہا تمہیں واپس آنا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بجے ہیں تمہیں واپس آنا ہوگا اس پر ندیم سرور کی زوجہ نے کہا کہ صاحب کہ آپ زاکر ہیں روئے نہ میں نے واپس آنا ہے انشاءاللہ پندرہ منٹ رہ گئے تھے ڈاکٹرز کی ٹیم آنے والی تھی آپریشن کی پوری تیاری ہو گئی تھی پندرہ منٹ پہلے دروازہ کھلا سفید لباس میں ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا اور اندر آکے کہتا ہے اٹھ میری بیٹی کھری ہو جب اس نے کہا کہ چل کے دکھا تو ندیم سرور کی زوجہ اپنے پیروں پہ کھری ہوئی اور چلی اس نے تین چکر لگوائے اور پھر ندیم سرور کی طرف دیکھ کر اسے کہا کہ رات کو تم کیا کہہ رہے تھے کہ پاگل ہو جاؤں گا اگر اس کو کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گا پاگل ہو جاؤں گا ندیم سرور ایسا ہو سکتا ہے کہ تُو پنجتن پاک کا ذکر کرے اور پاک تجھے تنہا چھوڑ دیں لے اپنی امانت سنبھال اتنے میں ڈاکٹروں کی ٹیم اندر داخل ہوئی ندیم سرور نے سمجھا کہ اپریشن کے لیے اندر لے جا رہے ہیں اتنے میں ایک ڈاکٹر نے ندیم سرور کو کہا ندیم سرور تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ندیم سرور نے کہا کہ تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا میری آنکھیں ایک منظر کو دیکھ رہی ہیں تو سفید لباس والے نے ندیم سرور کو کہا ان کی بات سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہنے لگا کہ رات بارہ بجے کے بعد میڈیسنس اپروو کر رہی ہیں اس لیے یہ آپریشن کینسل ہے وہ سفید لباس والا انسان حضرت مولا عباس علیہ السلام تھے اور ندیم سرور کی طرف دیکھ کر مسکر آئے اور اس کی زوجہ کو کہا کہ جا بیٹی کپڑے بدل اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر جا یہ موجزہ ندیم سرور کی زندگی میں اصل میں پیش آیا تھا جس سے ندیم سرور کی سب سے بری پریشانی دور ہو گئی اور حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ندیم سرور کو اپنی زیارت بھی نصیب فرمائی یہ موجزہ یہ قصہ ندیم سرور نے خود ہی ایک مجلس کے دوران اپنی زبان ہی بتایا تھا جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آیا تو سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل راجہ سرفراز ٹی وی اور بہت جلد ملاقات ہوگی ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ